پاکستان میں گزشتہ 18 برس کی تحقیق سے حاصل کیے گئے آداز و شمار کے مطابق پاکستان میں چھاتی کے سرطان کی شرح فورے ایشیای قطعے میں سب سے زیادہ ہے اور ہر آٹ میں سے ایک قاتون میں اس سرطان کے ہونے کے امکان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک کروڑ قوادین میں چھاتی کا کینسر ہونے کا امکان ہے پاکستان میں نمبر بہت جلدی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے بریس کینسر کا کیونکہ یہاں پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ آویرنس جو مہم رہی ہے اس وقت اکٹوبر کی میں سمجھتی ہوں سارے سال ہی ہونی چاہیے جتنی زیادہ اس میں آویرنس صرف نہ صرف بریس کینسر کی چھاتی کے کینسر کی بلکہ اویرین کینسر کی بھی مہم ضروری ہے کیونکہ عورتوں کے نسوانی مرز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور عورتیں جو ہیں وہ پاکستان میں یا اسلامی مملکت میں تھوڑی سی شائع ہوتی ہیں انہوں کو کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو اب اویرنس سیشنز کی وجہ سے لوگ بات کرنے لگے اور آئی تھنگ جو ہے وہ انشاءاللہ و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ریٹ اس پاکستان میں چھاتی کے کینسر کا کم سے کم ہوتا چلا جائے پاکستان میں چھاتی کے سرطان کی شرح دیگر اقسام کے سرطانوں کے نسبت 38.5 فیصد ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں 70 فیصد خواتین تیسرے اسٹیج کے کینسر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں جس کی بڑی وجہ چھاتی کے سرطان کے بارے میں بات کرنے کو ممنود سمجھنا علامات کو سنجیدگی سے نہ لینا یا انہیں نظر انتاز کرنا ہے فرسٹ لیڈی مرسی سمینہ علوی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ان کی ٹاسک فارس کہتے ہیں ہم نے ہی شروع کیا تھا 2018 میں ونشی فیلز جب انہوں نے پڑھا انہوں کو بھلا کہ یہاں تو عورتیں اتنی شرم ان کو آتی ہیں کہ وہ یہ بات ہی نہیں کرتی ہیں سوچیں آٹھ عورتیں جو بیٹھیں میں سے ایک عورت پہ ہو جاتا ہے اور ہر تیرہ منٹ پہ کسی کی جان چلی جاتی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ عورتیں بات نہیں کرتی ہیں ساری دنیا میں بریس کینسر بہت کم ہو گیا ہے صرف پاکستان is one of the country جس میں بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے یہ مہم شروع کی تھی 2018 سے کہ جا کے ہم ڈفرنٹ ڈفرنٹ علاقوں میں جاتے تھے ہم لانڈی گئے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی جہاں پہ سپیسز وہ ہیں ملیر گئے ہیں ہم لوگ اور بہت ساری جگہوں میں ہوسپٹلز میں تھے جہاں جہاں ہمیں 20-25 قرارتین ملتی تھیں ہم اپنا ایک ڈاکٹر اور ایک کینسر سوائیور لے کے ہم ان سے بات چیت کرنے جاتے تھے تاکہ ان کو اس کے بارے میں بھی بتائیں اور پلس ان کو ہم ایک پوزیٹیو تنکنگ کریں کہ آپ اس کو بیٹ کر سکتی ہیں آپ اس کو ہرا سکتی ہیں اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو یہ ہمارا تھا اور اب الحمدللہ آپ کے سامنے کہ ہر کوئی بریس کینسر کے بارے میں بات بھی کر رہا ہے آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں تو اس پہ آپ کو ساونڈ ملتی ہے ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ ساتھ اپنی بیگمات کے اپنی امیوں کے سب کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے they're talking about it سو ایک ڈائلوگ شروع ہوا ہے کہ بات بنے گی تو پھر بات کریں گے تو بات بنے گی تو یہ ہمارا effort ہے کہ پانچ منٹ ہر عورت سے ہم کہتے ہیں کہ پلیز اپنی زندگی میں ہر مہینے پانچ منٹ لکال دو تاکہ نہ آپ کو کیمو کرنی پڑے نہ آپ کو کوئی expensive علاج ہو آپ ڈیزیز ہونے سے پہلے پکڑ دنیا میں چھاتی کے کینسر کی عوصت عمر 55 سال ہے لیکن پاکستان میں یہ عمر 35 سال ہے لیکن گزشتہ پانچ برس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچیاں جن کی عمر 17, 18 یا 19 برس ہے اچھاتی کے سلطان کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہے جس کی بڑی وجہ غرضہ ہے جہاں پر اگر ہماری ماں کی زندگی سٹیک پر ہو ہماری بہن کی زندگی سٹیک پر ہو بیٹی کی زندگی سٹیک پر ہو تو پھر ان ایشیوز کے اوپر ہمیں کیوں نہیں بات کرنی چاہیے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آوینس ہونی چاہیے ہماری خواتین میں اور اس کو حکومت خواہ وہ سندھ حکومت ہو خواہ وہ فیڈرل کی حکومت ہو اس کو اگاہی دینی چاہیے کہ کیا ایشیوز ہیں ہماری خواتین کی صحت کے حوالے سے یہ ان کا ایک بیسک رائٹ ہے جو ہمیں ہر دروازے پر ان کو پہنچانا چاہیے ایک نئی تحریف سامنے آئی ہے جس کے مطابق درز زندگی میں تبدیلی سے سرطان کی بیماری کے امکان کو چالیس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق دنیا میں بہت سے ایسے اجزائے ترقی بھی ریزرویٹرز، کھانوں کے رنگ وغیرہ ہیں جو کیسز کا سبب بنتے ہیں جنہیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنیسٹریشن نے تحقیق کے بعد مملو پر آدھے دیا ہے ہمارے آن جیسے دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ سمٹمز اس کے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یا ہسٹری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فیمیلز بہت زیادہ شائع ہوتی ہیں تو کس طرح سے ہم اپنی لیڈیز کو اور ایون میلز کو بھی پروموٹ کریں انکریج کریں کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں ٹھیک ہے تو کس طرح ہم لیڈیز کو انکریج کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں میں بہت سے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ایجیلی ہاؤسپٹل وزٹ نہیں کر پاتی کسی نہ کسی کے ساتھ ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ کس طرح یہ اپنے چیک اپس کروائیں تو کیوں نہ ہم اس اویرنس کے ذریعے لوگوں کو اتنا اویر کر دیں کہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں بہت کومن ہو جائیں مطلب لائک سکریننگ اس کی اتنی کومنلی ایزیلی آویلیبل ہو کہ ہر کوئی جا کے اپنی سکریننگ کروائے لائک اگر کوئی فی میل فورٹی ابوب ہیں اور ان کی فیملی ہسٹری ہے بریس کینسر کی یا کسی اور کینسر کی تو ان کو ضرور ساتھ میں ایک دفع میموگرام کروانا چاہیے اس کے علاوہ ہماری جو ینگ لیڈیز ہیں ان کو اگر کوئی اپسز یا لم کی کوئی شکایت ہے کچھ ڈائیگنوز ہوا ہے ان کو تو انہیں بھی اپنے انٹرساؤنڈ بریسٹ اور فورٹی کے بعد جو ہے میموگرام بھی ضرور کروانا چاہیے دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کینسر کی شرح زیادہ ہے لیکن امباد کی شرح بہت کم ہے کیونکہ وہاں بیماری کی تشقیص جلد ہو جاتی ہے یورپ میں جلد تشقیص کی وجہ سے کینسر کی بیماری سے صحتیاب ہونے کی شرح پچاندے فیصد ہے ہمارے ہاں کیسز زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی ایسی تہمات جڑی ہیں اور ہمارے پدرسری موشے میں خاص طور پر ان کی ایجنسی صحت کے حوالے سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ کی جسم کا حصہ ہے اور بہت امپورٹن حصہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ آپ اگر اپنے پیاروں کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نو میں سے ایک عورت اس سے اس مرض سے مطلع ہو جاتی ہے اور ایوری تھرٹین منٹ اوومن ڈائیز بریس کانسر اس کا روشو سوچیں آپ ہر سال چالیس ہزار عورتیں ہمارے پاکستان میں اس مرض سے مر جاتی ہیں بیکوز ان کی پاس کوئی ہے ہی نہیں ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کوئی کٹیجز ڈیزیز ہے نہیں پریونشن اس بیٹر دین اڈیکشن تو اگر ہم وقت پہ ڈائیگنوز کر لیں تو ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں پاکستان کے بڑے شہروں میں خواتین کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اپنا معاینہ کیسے کرنا ہے تو دہاتوں میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں اندرون سن میں اگر کسی خاتون کو چھاتی کا سردان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے اندرون پنجاب نے اس کے سردان کو اس کے کیے ہوئے کسی غلط کام سے جوڑ دیا جاتا ہے دوسرے جانب کچھ ایسے غزائیں ہیں جن میں اسٹیروائیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ملغی بکرا یا گائی اسٹیروائیڈز انسانوں کی صحت خاص طور پر خواتین کی صحت کے لیے انتہائی مزر ہیں خواتین میں یہ غزائیں ہارمونز میں ادم توازن پیدا کرتی ہیں چھوٹی عمر کی بچیوں میں آج کل ہارمونل مسائل زیادہ ہیں ہارمونل ایمپیلنس براہ راست آپ کے ایسٹروجن لیول پر اثر انتاز ہوتا ہے اور ایسٹروجن کا تعلق براہ راست چھاتی کے سرطان سے ہے